پر یہ نیتا اور ہمارے دیس کے ایسے سووی پر دھان منتری ہی گا تارہ لگر کی پہاں اندرہ پر سواگت ہے کرتم دھوڑیوں سے سواگت کیجئے موہدی موہدی ہمیں نیوہدن کرنا ہمارے لوگ پر یہ پرتیسی اور پروے منتری نیتا پرتیپکس سریمائن راجندر جی راشوڑ صاحب سے کہ ہمارے وشوہ کے لوگ پر یہ نیتا اور ہمارے دیس کے یہ سووی پر دھان منتری جی موہدی جی کو اپنی پگڑی پہنا کر بہت سواگت کریں موہدی 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 میں نیوہدن کرنا ہمارے سانسد بھائی راہل جی کسوان کو کیپر تیک چند دے کر ہمارے دیس کے یہ سوو پر دھان منتری جی کا سواگت کے پرتیپ چند دے کر ہمیں نیوہدن کروں گا رتنگڑ کے پرتیسی اور چورو کے پرتیسی رتنگڑ کے پرتیسی حرلال جی ابنیس جی حرلال جی سمیترا جی منچست کو جلہ دیکھ جی بھسن جی کو کہ ایکار کلو کی مالا سے ہمارے دیس کے پر دھان منتری جی کا سواگت کیجئے موسیقی موسیقی اب میں آمندرت کر رہا ہوں ہمارے لوگ پر یہ پرتیسی نیتا پرتیپ ایکس اور چھتیس قوم کے دلوں پر راج کرنے والے رازستان کے سیرمور پرم سردر رہزندر زیر آٹھوڑ صاحب آئیے اور یہ آپ کے پریوار کو سمجھت کریے سواگت ہے یہ آپ کا پیار اور یہ آپ کا پریوار ہے شام پانڈیا کے اس پویتر دھرہ پر گوگا جی پیر کی زنمستلی پر قائم خان کی دھرتی پر اسی تھیاسک دھرہ پر دنیا کے سب سے لوگ پرینیتا پورے وشف کے گورو ہمارے ایسوسوی پردان منتری نرندر موڈی جی کا بھینندن کرتے ہوئے میں اپنا آپ کو گوروانویت محسوس کرتا ہوں پردان منتری جی نے اپنے کارے کالگ میں اس دیش کی تصویر اور تقدیر دونوں بدل دی گریب کے جیون کو جینے کا انداز بدل دیا پردان منتری جی آج اس وراد صبح کے اندر ہجاروں وہ کسان اپسٹت ہیں جنہوں کو آپ نے بینا مانگے ان کے سمبان میں کسان سمبان ندھی کا اپھار دیا اور اب ڈبل انجن کی سرکار راجستان کی سرکار جب بن جائے گی تو وہ سمبان ندھی جو آپ کے خاتے میں سیدھی جاتی ہے راجستان کے اندر آپ تک ساڑھے سوڑھا ہزار کروڑ پی کسان کے خاتے میں گیا ہے اس کی رقم کو دگنا کرنے کا سنکل بھارتی جنہ کا پارٹی نے لیا ہے آدھنیا پردان منتری جی اس سباہ میں وہ بڑی سنکھا میں گریب بھی آیا ہے آپ کا سپنا دو ہزار چوئیس تک اس دیش میں کوئی بھی گریبی وقتی ایسا نہیں رہے جس کے سر پر چھت نہیں ہو پردان منتری آواز یوجنا سترہ لاکھ لوگوں کے مکان بنے دربا کے اس بات کر رہا کہ راجستان کی حکومت نے گیلو جی کی سرکار نے نو لاکھ پتر وقتیوں کے جس میں اس تارنگر چورو کے بھی بھوچ سے لوگ ہیں ان کے نام سمیہ پر اندر سرکار کو نہیں بھیجے وہ محروم رہ گئے اسی جگہ پر اس کے سامنے ایک چھوٹی سی سوا میں پرسور راہول گاندی جی آئے تھے راہول گاندی جی کو آپ کس نام سے جانتے ہیں اس کی چرچہ میں نہیں کروں گا پر راہول گاندی جی کہہ کر گئے کانگریس کے پرتیاسی کے لیے ووٹ مانگ کر گئے یہ وہی راہول گاندی ہیں جنہوں نے پچھلی بار آپ لوگوں کے بیچ میں جا کر کہا تھا دستک کی گنتی گنت کے کہا تھا کانگریس کی حکومت بنا دینا ہم کسانوں کا کرجہ ماف کر دیں گے اس حبہ کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں وہ کسان اپستی تھے کرجہ مافی کی بات دور جنہوں نے کیسی سی سے فسل رینڈ لے لیا سرکار کے جھانسے میں آئے سمیہ پر رینڈ چکایا نہیں آج چکرورتی بیاز لگ کر ان کے کھاتے کڑک ہو گئے ان کی جمین کڑک ہو گی یہ دھوکے کی سرکار ہے مکہ مندر جی کا پرسو آئے تھے مکہ مندر جی نے یہ کہا تھا کہ بے روزگاروں کو روزگار دینے میں میری سرکار کامیاب رہی یہ بے روزگاروں کے ساتھ اس سرکار نے جو کیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں پیپر لیک کرنے والی بیگ سرکار نے نوجوانوں کے ارمانوں کو توڑنے کا کام کیا پیپر بنانے والی سنستہ راجستان لوگ سے وائیوگ اس سنستہ میں پیپر بنانے والے بابو لال کٹارا پیپر چوری کرتے پکڑے گئے جالور میں ایک ہی گاؤں کے چھے مینے پہلے جو سب اسپیکٹر کا ریزلٹ نکڑا چوتی سب اسپیکٹر بن گئے پیپر چوروں نے ان کو پیپر مہیا کروا دیا آج کانگریس کے پرتیاسی نہر کی بات کر رہے ہیں میں دو سو گاؤں میں جا کر آیا ہوں پانچ گاؤں کے علاوہ کوئی گاؤں ایسا نہیں ملا جن کے پاس پینے کا پانی تک نہیں پہنچا یہ نہر کی بات تب ہی پوری ہوگی کھیت میں پانی تب ہی جائے گا جب آپ ڈبل انجن کی سرکار بنا دیں گے نہر کی شمطہ بھی بڑھائیں گے کھیت کے پیاسے کھیتوں کو پانی پہنچانے کا آغام بھی کریں گے پردان مندری جی یہاں لوگ بیٹھے ہیں جل جیول مسل میں آپ نے اس راجستان کو بتیس ہزار کروڑ پہ دیئے دربا کے اکیس ہزار کروڑ کی گھپلہ ہوا گھٹیاں پائپ لین ڈالی گئی آپ کا سپنا دو ہزار چوئیس تک ہر گھر میں میٹھا پانی پہنچے اس سپنے کو توڑنے کا کام اگر کسی نے کیا تو راجستان کی سرکار نے کیا سرکار کے نے جب جانچ ٹالی ہوئی ای ڈی آئی ساڑھے سوڑا کلو سونا انجینئر کے گھر پر ملتا ہے اس سے بڑا دربا گیا کیا ہو سکتا ہے بجلی کی تو میں بات ہی کیا کرو اندھیری نگری چوپڑ راجہ بجلی گل رہی بجلی کے سٹار میں کرنٹ نہیں بجلی کے بل میں کرنٹ آیا ابھی مجھے جب میں منس کی اور بڑھ رہا تھا ایک نوجوان نے کہا ایک انڈر کرنٹ چل رہا ہے انڈر کرنٹ چار سو چالیس بات کا انڈر کرنٹ یہ انڈر کرنٹ اس بار اس کانگریس کو بسم کر دے گا میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہوں گا میں تو ایک ہی بات کہوں گا مہدی جی آپ ادھرے ہیں یہ سیتر آپ کا خیر مقدم کرتا ہے اور مجھے امید ہے اب تک ریل کے نیٹ ورک سے یہ چھتر جھوڑا نہیں آج یہ سنگیان میں آئی ہے پردان مندر جی کے بعد اب وہ نہیں ہوگا یہاں کے پورو سانسد اور اب کے پرچاسی نرندر بڑھانیاں دو لائن لائے کر آئے تھے آج سے دس سال پہلے کہہ کر گئے تھے میں سی لائناس کر رہا ہوں ریل کا ساری جھوٹ اور لوٹ کی سرکار ہیں اور میں امید کرتا ہوں ڈبل انجن کی سرکار بنائیں گے یمنا کا پانی بھی اس جلے میں آئے گا آپ سب لوگوں کو انت میں یہی کہوں گا لوٹ اور جھوٹ کی سرکار بہت سار سرکار جس میں راجستان لوٹا ہے اس سرکار کو نشت نبوت کرنے کے لیے اس سنقلب سباہ میں ہاتھ کھڑے کر کے سنقلب لو کہ ہمیں اس سباہ میں سنقلب لیتے ہیں اس سرکار کو بھسم کرنے کا اور اب آپ کی اجازت ہو تو میں بڑے آدھر کے ساتھ اس سکشیت کو منتر کروں جو ہمارا گورو ہے دنیا کا گورو ہے مہدی جی مہدی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی سالہ سربالہ جی مہراج کی جہار بیر گوگا جی مہراج کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی گورو گوگرگ ناج جی کی میرے پریوار جنوں شام پانڈے جی خیراج بھگت جی کی اس پاون دھرتی گرو درون کی تپو بھومی بیر شیرومنی رادہ راو کانڈل جی کی کرم بھومی اور اس بھومی پر آئے آپ سبھی کا میں آدھر پوروک نمن کرتا ہوں ساتھیوں اس بھومی کے کنکن میں بھکتی کا رت ہے تو شکتی کا سامن جس چہ بھی ہے یہاں کی مٹی میں ساہس کے بیج ہے تو شوریہ یہاں کی یہ پانی کی تاثیر ہے لیکن اس بھومی کو کانگریس نے نظر لگا دی یہ بیر دھرا ہے جہاں کے بیٹوں کا شوریہ پورے دیش کو سرکشت رکھنے میں بہت بڑی بھومی کا نبھاتا ہے ایسی بھومی کی سنتانوں کو بھی کانگریس نے چلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے یہاں کے بیروں کو ون رینگ ون پینشن کے مدے پر کانگریس نے دسکوں تک اٹکایا بٹکایا لٹکایا اور خوب ترسایا یہ بھومی گروہ کھیمچن پرکاز جی کی جنب بھومی اور گروہ نانک دیو جی کی تپو بھومی ہے لیکن کانگریس کے راج میں اس بھومی پر اسوار کا نام لینا بھی مشکل ہو گیا ہے ایک طرف بھاجپا ہے جو کرتارپور صاحب کوریڈور بنواتی ہے ایک طرف بھاجپا ہے جو افغانستان سے گروہ گرند صاحب کے سوروپوں کو سممان کے ساتھ بھارت لاتی ہے وہیں دوسری طرف کانگریس ہے جو اپنے راج میں یہاں شوبہ یاترائے تک نکلنے نہیں دیتی کانگریس دیوی دیوتاوں کی یاترہوں پر تو روک لگاتی دیتی ہے لیکن آتن کی سنگڑھان پی اے ف آئی کی ریلیوں کو بڑھاوا دیتی ہے راجستان دیکھیں ابھی ابھی دیوالی گئی ہے ہماری ہماری ماتا بہنیں چوبی سو گھنٹے گھر میں محنت کر کے گھر کو ساپ ستھرا رکھتی ہے رکھتی ہے نا رکھتی ہے نا لیکن دیوالی کے دنوں میں وہ گھر کے ہر کونے کو ساپ کرتی ہے کسی کونے میں بھی باری جگہ ہوگی اس کی بھی سبھائی کرتی ہے کیوں دیوالی آئی ہے یہ چناؤ بھی ایسی دیوالی ہے کہ ہمیں ہر کونے سے کونگریس کو ساپ کرنا ہے جیسے ماتائیں بہنیں دیوالی میں گھر ساپ کرتی ہے نا بیتے ہمارے سبھی چھتروں میں سے کونگریس کی سفائی کیے بینا چارہ نہیں ہے بھائی اور یہ مجان جو ہے آپ سفائی کروگے پکی ہر پولنگ بودھ میں سفائی کروگے ہر کونے سے سفائی ہوگی اور اسی کے کاران راجستان کے جن جن کی ہے یہی پکار آ رہی بھاج پا سرکار آج 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 پورا دیش لوگ ایک دوسرے کو رن آؤٹ کرنے میں لگے جو ہیں ہم ہمیں ہر پولنگ بودھ پر پانچ 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 سات 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 سینچوری لگانی ہے لگاوگے نا ہر پولنگ بودھ پر پانچ بھارت ک بھارت 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 مات دنواد ساتھیوں آپ 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 نیچے رکھئے اندوستان دید دے گا ہاتھ اندوستان رکھئے آپ بی جے پی کو چنیں گے تو ہم یہ جو راجستان میں برسٹاچاریوں کی ٹیم ہے نا یہ سبھی برسٹاچاریوں کو آؤٹ کر رہیں گے اور بی جے پی بکاست کا سکور تیجی سے بنائے گی اور جیت کس کی ہوگی جیت راجستان کی ہوگی جیت راجستان کے بھوشش کی ہوگی جیت راجستان کے ماتاؤں بہنوں کسانوں یوانوں کی ہوگی میرے پریوار جنو آج بھارت ایک نئی بلندی کی طرف جا رہا ہے بھارت ہر میدان میں نئے ریکارڈ نئی اپلپ ضریاں لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے بہتی جلد بھارت دنیا کی تیسری بڑی آرثیق طاقت بننے جا رہا ہے और इसका यश आपका है आपके एक फैसरे का है आपके एक बोट का है वो कॉंग्रेट जितने अपने दस सावों में सिर्फ गोटा ले किये भारत को पुरी दुनिया में बदराम किया उसको आपने 2014 में अपने वोट से बाहर किया आज भारत के हर नौजवान को पता है कि देश की सरकार उसके साथ खड़ी है इसलिए वो हर फिल्ड में शामदार प्रदर्शन कर रहा है कर रहा है गे नहीं कर रहा है देश का नौजवान आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है भारत के नौजवानों ने दस वर्षों में लगलब एक लाख नए स्टार्ट अप बनाए है मेडिन इंडिया का लोहापुरी दुनिया मान रही है डिजिटल इंडिया भियां सिस्टिम भारत में बनाए वैसा सिस्टिम दुनिया में कहीं भी नहीं है भारत ने चंद्रियान का कमाल करके दुनिया को चकित कर दिया है भारत ने जितना भव जी ट्वेंटी का विजन किया वैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ भारत ने कोरोना का टीका मना कर दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई हमारे बैग्यानिकों ने किसानों के लिए नेनो विविया बनाया है एक बोरी विया का काम सिर्व एक बोतल नेनो विया करेगी कोई भी छेतर लिये भारत कमाल कर रहा है चारों तरब उत्सा है आत्मविश्वास है कि साल 2047 तक हम भारत को विट्षिज भारत मना कर रहेंगे यही विश्वास मैं राजस्तान के कौने कौने में भी देख रहा हूँ पूरा राजस्तान भारत के भविश्व के लिए अपने भविश्व के लिए बोट डालने जा रहा है इसने आपको याद रखना है इत्यास के तहम मोड़ पर कॉंग्रेस सरकार से جتنا بچ کے رہے راجستان کو اس سے اُت کو جتنا دور رکھے اُتنا ہی آپ کا بھویشونی چیز ہے کانگریس اور وکار ایک دوسرے کے دشمن تھے اور دشمن رہیں گے میرے پری جنوں کانگریس کے ہونے کا مطلب کیا ہے یہ راجستان سے بہتر کون جانتا ہے بیاپاری دکاندار کو چاہیے کہ روز دکان کھلے لوگ سانتی سے آئے جائے کھریدی کریں مجدور کو چاہیے کہ اسے ہر دن کام ملتا رہے کسان کو چاہیے اسے خاد پانی ملتا رہے گھر پریوار کو چاہیے کہ اس کے بیٹا بیٹی کہیں گئے تو سرچھٹ لوٹ کے آ جائیں بہن بیٹیا پورے سممان اور سرچھٹا کے ساتھ جب چاہے باہر نکال سکے لیکن افسوس ان سب میں کانگریس کے سرکار بری طرح سے فیل رہی ہے گنڈا گردی دنگے اور مہلہوں دلیتوں پر اتیچار میں راجستان کو کانگریس نے دیش میں اگرنی بنا دیا اوپر سے کانگریس کی مانسکتہ دیکھئے ایک منتری جو بہنوں بیٹیوں پر ہوئے اتیچار کو یہ کہہ کر سرعام جائے چھہراتا ہے یہ مردوں کا پردیش ہے مجھے بتائیے یہ راجستان کے مردوں کا اپمان حیق نہیں ہے یہ راجستان کی مردانگی کا اپمان حیق نہیں ہے بیر پوتروں کو جنم دینے والی بیر ماتاؤں کا اپمان حیق نہیں ہے کیا دنیا میں کوئی بھی ایسے پاپ اتیچار کرنے والوں کو مرد کہے گا کیا یہ کانگریس کے منتری بے شرمی کے ساتھ کہے کہ مہلہوں پر بلاتکار اس لیے ہو رہا ہے یہ تو مردوں کا پردیش ہے ارے مرد کبھی یہ پاپ نہیں کرتے وہ تو بیٹیوں کے چریتر کی رکشہ کے لیے اپنا سر کٹوا دیتے ہیں مرد جیون کھپا دیتے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ مردوں کا اپمان کرنے والی کانگریس سرکار کو جانا چاہے کہ نہیں جانا چاہیے بیر ماتاؤں کو اب پانیت کرنے والی کانگریس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے ہر گلی محلے سے ساپ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کائدے سے تو اس کو اسی دن منتری منل سے بہار کر دینا چاہیے تھا لیکن اس کا منتری پد بھی سرچت رہا اور بڑی بے سرمی کے ساتھ اسے چناو کا ٹکٹ بھی دے دیا گیا اس کا مطلب یہ دلی والوں کی کچھ ایسی خبر اس کے پاس ہے کہ پورا دلی بھی اسے ڈرتا ہے راجستان کانگریس بھی ڈرتی ہے اور اس لیے وہ ناچ سے کہے جاہے سے ناچو دلی کے کانگریس کے نیتاؤں کو بھی وہ نچاتا رہتا ہے ڈرتا ہے اور اس لیے اتنی بڑی گندی بات بولنے کے باؤں جی بھی وہ ٹکٹ لے کر آیا اور آج چناؤں لڑ رہا ہے میرے پریوار جانوں کانگریس کے لوٹ کے لائسنس کی پوری کہانی لال ڈائیری میں درج ہے اور اب دیرے دیرے ہلکے ہلکے لال ڈائیری کے پننے کھلنے لگے ہیں ایدھر لال ڈائیری کا پننہ کھلتا ہے گہلو جی کا پھیو یوڑ جاتا ہے جادوگر کی جادوگری لال ڈائیری میں دکھنے لگی ہے میرے پیارے راجستان کے بھائیوں بہنوں آپ نے خوب محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا یواؤں نے بھی خوب محنت کی پریچھا دی لیکن کانگریس کے پیپر لیک مابیہ نے لاکھوں روپیوں میں یواؤں کا بھوش بیٹ دیا آپ مجھے بتائیے راجستان کے بیٹے بیٹیوں کا بھویس باجار میں اگر بکتا ہے تو ایسی کانگریس کو سجا دینا جروری حیک نہیں ہے ایسی کانگریس کو سجا دوگے کیا پوری طاقت سے سجا دوگے کیا ساتھ کیوں کانگریس نے ہمارے کسانوں تک کو نہیں چھوڑا پہلے کورونا اور پھر ریوز یکرین یود کے کاران دنیا میں خاد میں کمی آئی یوریا کی کیمتیں فرٹی لائجر کی کیمتیں کئی گناہ بڑھ گئی بے تہاں بڑھ گئی لیکن بھارت کے کسانوں کو ہم نے خاد کی کمی نہیں آنے دی یہی نہیں یوریا کی جو بوری یہ میں آنکڑا بولتا ہوں یاد رکھو گے آپ جب آپ بتائیے یاد رکھو گے میں ایک آنکڑا بتاتا ہوں یاد رکھو گے یہ آنکڑا ہر کسان کو بتاؤ گے اتنا کام کرو گے آپ پوری دنیا میں یوریا کی ایک بوری ایک بورا جو بھی آپ کہتے ہو وہ قریب قریب تین ہجار پی میں بھکتا ہے کتنے میں جرہا جوڑ سے بھولیے کتنے میں کتنے میں کتنے میں بھکتا ہے وہی یوریا اتنا ہی یوریا ہم ہندوستان میں کسانوں کو تین سو سے بھی کم قیمت میں دے رہے ہیں دنیا کو کتنے میں ملتا ہے دنیا کو کتنے میں ملتا ہے ہم کتنے میں دیتے ہیں اتنا سارا بوجھ سرکار اٹھاتی ہیں تاکہ میرے کسانوں پر کوئی بوجھ نہ پڑے لیکن یہاں کی کانگریس سرکار نے اس میں بھی آپ کو لوٹ لیا آپ کے فرٹی لائجر میں بھی کانگریس نے گھوٹا لا کیا اور کسان خات کے دانے دانے کے لیے ترستے رہے ساتھیوں کانگریس کسانوں کو بھی لوٹ رہی ہیں وہی راجستان بھاج پانے پی ایم کسان سمان نیزی کو ڈبل کرنے کا سنگلپ لیا ہے یعنی تین دسمبر کے بعد باجپا سرکار بنتے ہی راجستان کے 80 لاکھ کسانوں کے بینک کھاتے میں ہر برس 12000 روپیہ جمع ہوں گے ڈبل کرنے 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 چیوں نے اپنی تیجوری میں بھر دیا اور آج کل تو آپ اکھبار بھرے رہتے ہیں چناؤں میں کبھی کبھی لوگ جوتی سی لوگ میدان میں آ جاتے ہیں اور بھویشوانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا لگ جوردار ہے چناؤں جیت جاؤ گے آپ کے سٹار بہت اچھے لگ بہت اچھا ہے ایسا کہتے ہیں نا کانگریس والے آج کال جو تیسی جب کہتا ہے نا کہ تمہارا لگ اچھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ارے لگ کی بات چھوڑو لوگ کر تو نہیں کھلے گا نا یہ جو لوگ کر کھل رہے ہیں لوگ کروں سے نوٹوں کے ڈھیر نکل رہے ہیں سونیا کی ایٹے نکل رہی ہے ایٹے یہ سونا کہاں سے آیا ہے بھائی یہ آلو میں سے نکل آئے گیا یہ آپ کے پیسوں کی چوری کر کے انہوں نے سونا جمع کیا ہے یہ نوٹیں جمع کی ہے یہ بے ایمانی کی کمائی ہے میں آپ کو بھی سواس دلاتا ہوں میرے راجستان کے بھائیو بینوں راجستان میں بھاج بھا سرکار بننے کے بعد ان سب کا حساب چکتا کیا جائے گا جنہوں نے راجستان کو لوٹا ہے ان کو لوٹانا ہی پڑے گا اور میری ماتاو بینوں میں نے گارنٹی دیئے ہر گھر تک نل سے جال کانگریس نے روک کے رکھا ہے موڈی کی گارنٹی ہے ہر گھر نل سے جل ہو کے رہے گا راجستان میں اٹھکی پڑی سچائی پریوجناوں کو بھی جلد سے جلد پورا کیا جائے گا میرے پریوار جنہوں گریب پریوار دیہاڑی دار مدور کے لیے راشن کی چندہ کرنی پڑی یہ بہت بڑی چندہ ہوتی ہے یہ میں بلی باتی سمجھتا ہوں اس لئے میں نے گریب کلیان ان یوجنا شروع کی تھی مکتر آشن کی یوجنا یہ دسمبر میں پوری ہونے والی تھی لیکن یہ آپ کا بیٹا آپ کی چندہ کرتا ہے اور موڈی نے سنکل پھلیا ہے کہ گریب کو مکتر آشن کی یوجنا کو میں پانچ سال اور بڑھا دوں گا میرے پریوار جنہوں کانگریس کے کچھ آسن کے کارن یہاں مہنگائی اور بوری اجگاری بھی بے لگ آم ہو گئی ہے اب مجھے بتائیے چورو میں پیٹرول کا ریٹ کیا ہے ایک سو نو روپیے کے آسپاد رہتا ہے نا ایک سو نو روپی آسپاد رہتا ہے نا اور بگل میں ہریانے میں کیا ہے پڑوز میں ہریانے ہریانے میں بھاجپا سرکار ہیں آپ ہریانے جاتے ہیں تو وہاں پیٹرول کا دام نائنٹی سکھ نائنٹی سیون روپیے ہوتا ہے آپ جو دس بارہ روپیہ ایکسٹرا دی رہے ہیں یہ کس کی تیجوری میں جا رہا ہے بھائی آپ کا بس کی رایا مہنگا ہے سکوٹر بائک چلانا مشکل ہے یہ کانگریس کی لوٹ کے کارن ہو رہا ہے کیندر کی بھاجپا سرکار نے تو پورے دیش کے لیے پیٹرول سستہ کیا ہے جن جن راجیوں میں بھاجپا سرکار ہیں وہاں وہاں جنتہ کو ڈبل لاپ دیا گیا ہے لیکن کانگریس کی پرستہ سرکاروں نے یہ لاپ آپ کو نہیں دیا انہوں نے اس لاپ کو لوٹ لیا تین دسمبر کے بعد جیسے ہی راجستان میں بھاجپا سرکار آتی ہے تو باقی راجیوں کی طرح ہی راجستان میں بھی پیٹرول کے ریٹ کی سمکشہ کی جائے گی میرے پریوار جنوں جیون ہو یا پھر بھیاپار کاروبار یہ تب ہی بہتر ہوتے ہیں جب انفراسٹیکٹر بنتا ہے اس پر نویش ہوتا ہے اچھی سڑکیں اچھی ریل کنیکٹیوٹی سینچائی کی سویدھائیں بیجلی کی ویبستہ یہ سویدھا اور سمرودی دونوں لاتی ہے لیکن اسثیر اور برشت کانگریس سرکار یہ کام نہیں کر سکتی ہے آپ تو ان سمسیاؤں کو خود انوپاو کر رہے ہیں کینڈر کی بھانجپا سرکار راجستان میں سڑکوں کے لیے بہت پیسہ بیج رہی ہے لیکن یہاں جبین پر اتنا کام نہیں دیکھتا جتنا دیکھنا چاہیے پورے دیت میں ریلیوے کو لے کر بودھ پر کام ہوا ہے لیکن کانگریس ہر بر جتنا پیسہ راجستان میں ریلیوے کے لیے دیتی تھی اس کا چودہ گناہ ادھیک پیسہ آج بھارت سرکار راجستان کو ریلیوے کے لیے دیتی تھی لیکن یہاں کہ کانگریس سرکار ہر پروڈیکٹ میں کوئی نہ کوئی اڑنگا لگاتی ہے اس لئے ایک شیطر میں بہتر سرکوں اور ریل کنیکٹیوٹی کی ویسطار کے لیے بھانجپا سرکار ہونا بہت ضروری ہے ہمارے چورو کا تال چھا پر تو کالے ہرن کا پرسید دبیارن ہے کالے ہرن کا مقابلہ کرنے میں چیتے کو بھی پسین آ جاتا ہے گرو جمبے سورجی کی پرینہ سے ہم کالے ہرنوں کا سمرکشن بھی کریں گے اور تیزی سے راجستان کو بھی آگے بڑھائیں گے میرے پریوار جنو آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے راستر نرمان کا ویرات مشن ہے یہ مشن دوہجار ستائیس تک بھارت کو بشش بنانے کا اور اس کے لیے راجستان میں ڈبل انجل سرکار ضروری ہے گرگر جا کر کے کام کروگے نا سبھا تو بہت بڑی کر دی ہے لیکن اب ایسا تو نہیں تو اب تو جیت گئے چلو سو جاؤ ایسا تو نہیں کروگے نا دیکھیں میں یہاں کائر کرتا ہوں کو بھی لاکھ لاکھ ابھیدندن دیتا ہوں کیونکہ میں سنگڑھن کا کام کرتا تھا یہ راجنیتی کا کھیل تو بعد میں آیا اور میں جب سنگڑھن کا کام کرتا تھا اور چناوی سبھا کے لیے مجھے اگر صوبے گیارہ بجے کا کوئی ٹائم دیتا تھا تو میں کہتا تھا بھائی کتنا ہی بڑا نیتا ہوں مہربانی کر کے گیارہ بجے مت آؤ مجھے تو ایک دو بجے کا ٹائم دو گیارہ بجے سبھا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے میں حران ہوں ابھی کھانا پکانے کا سمائے ہے راجستان بنانے کے لیے میری ماتاں ایک کیچن چھوڑ کر کے اتنی بڑی ماترہ میں ہی آئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے جی گیارہ بجے اتنی بڑی تانداد میں آپ کا آنا میں بھائی جپا کے ایک ایک کائر کرتا ہوں کو لاکھ لاکھ بدھائی دیتا ہوں اور ساتھ میں جنتا جناردن کو کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں کی اتنا سوہ اپنا کام چھوڑ کر کے آنا یہ بہت بڑی بات ہے اور ماتاں و بہنوں اتنی بڑی تانداد میں آ کر کے آسیرواد دینا یہ بہت بڑی بات ہے اجھا میرا ایک کام کروگے چناوی والا کام نہیں ہے میرا پرائیویٹ کام ہے کروگے آب آئے دیار دب جاتی ہے ایسے دھوڑا چلتا ہے چناوی کام نہیں ہے میرا کام کروگے ہاتھ پر کر کے بتائیے کروگے جو دور دور ہے وہ بھی بتائے کریں گے جو ٹرکوں پر چڑے ہیں وہ بھی بتائے کریں گے دیکھئے گرگر جانا اور کہنا کہ اپنے موڈی جی اپنے چورو جلے میں آئے تھے کیا کہیں گے اپنے موڈی جی آئے تھے اور موڈی جی نے آپ کو پرنام بھیجا ہے اتنا کہیں گے اتنا کہیں گے میرا پرنام پہنچائیں گے جب میرا پرنام ہر گھر کو پہنچائیں گے ہر پریوار سے مجھے آشیرواد ملے گا وہ آشیرواد میرے لیے بہت بڑی اوشدی ہے وہ آشیرواد میرے لیے بہت بڑی جڑی بھٹی ہے وہ آشیرواد ہے مجھے ارزا دیتے ہیں وہ آشیرواد ہے جو مجھے آپ کے لیے دوڑنے کی طاقت دیتے ہیں وہ آشیرواد ہے جسے میں دن رات آپ کے لیے کام کرنے کے لیے دوڑتا رہتا ہوں اس لیے ہر گھر جائیں گے میرے پرنام پہنچائیں گے میرے رام رام کہیں گے بھائیو بہنوں ان دنوں پورے راجستان میں چاروں طرف ایک ہی گوشت چل رہا ہے ایک ہی نعرہ سن رہا ہوں پورا راجستان کہہ رہا ہے کمل چنے گا راجستان کیا کہہ رہا ہے کمل چنے گا راجستان کیا کہہ رہا ہے کیا کہتا ہے اچھا تو میں ایک نعرہ بلواتا ہوں دونوں ہاتھ اوپر کر کے مٹھی بند کر کے میرے ساتھ بولوگے آپ کو بولنا ہے کمل چنے گا راجستان بولیں گے میں ایک واقعے بولوں آپ کو بولنا ہے کمل چنے گا سسکت مہلا خوشال کی سان سسکت مہلا خوشال کی سان آتما نرپرطہ سے بڑے گی شان چورو کے ویر دیش کی شان برسطہ چار کا مٹے نشان جیلے ہو دورچاریوں کا سان پیپر لکھ کا ختم ہو کام ہر سمسیاں کا ہو سمادان بولیں بھارت ماتا کی بہت 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 دنیوارد بہت 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 موسیقی